اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدہ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج بننے لگے ہیں مارش میلوز بچوں کی برپور فرمائش پہ یہ دیکھیں جی آپ کو اسا بھی کلر یوز کر سکتے ہیں میں نے وائٹ کے ساتھ بلو کلر لیا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ہی آسان چیزیں ہیں مطلب بہت ہی نارمل سی تین چیزیں ہیں یہ جیلیٹن میں دکھا رہی ہوں یہ حلال ہے یہ روز میرا کیا ہے کہیں سے بھی مل جاتی ہے پاکستانی شاپ سے نا تو چینی جائے گی اور میں نے آئسنگ شوگر لے لی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے شیشے کا باؤ لے لی ہے آپ لوگ چاہیں تو وہ جو ہم جس سے کےک بغیرہ بناتے ہیں وہ مولڈ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس تھا میں نے کہا چلو اسے پہ کرنوں پہلے میں نے آئسنگ شوگر لگائی میں نے کہا نہیں پہلے آئل لگا لیتی ہوں پھر آئسنگ شوگر ڈالتی ہوں سو پھر صحیح ہوگا پھر میں نے یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل ڈال لی ہے پھر اس کے اوپر اب میں آئسنگ شوگر ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھتے جائیں آپ لوگ ٹو آسان مطلب ٹو ایزی ہے بنانا اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے مان سے سمجھ نہیں آتی جب باہ جاتے ہیں سب سے پہلے صرف مارشمیلوز لینے ہیں جی اسٹریلین بن گئے آدھے تو پاکستان میں تو بتا نہیں تھے شوگ سے نہیں کھاتے تھے جتنے شوگ سے یہاں پہ کھاتے ہیں ہے جی یہ جیلٹن لے لیں دو چمچ ٹیبل سپون لینے ہیں اسے کولی میں ڈال لیں اور یہ ون بائی فورت کا سائٹ پر پڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اتنا ہی پانی جائے گا اس میں تو یہ سو کر لینے ہیں مطلب اس کو یہ دو جیلٹن کے ٹیبل سپون ڈالیں اور یہ اس کو اس میں پانی مکس کر لینا ہے پانی بلکل ٹیپ کا ہے کوئی گرم نہیں ہے تازہ پانی ڈال لیں ٹھیک ہے تو یہ کر کے تو اب یہ رکھتے ہیں اور باقی تیاری ہم فٹا فٹ کرنے لگے ہیں چینی کا صرف ایک کپ جائے گا اور آپ لوگ کو لگے گا کہ کتنا آسان ہے بنانا ہندہ آپ لوگ بھی گھر میں ہی بنائیں گے بچوں کو بزار سے لے کے دینے کی بجائے اور اس میں ون بائی ٹو کپ جا رہا ہے مطلب ہاف کپ جا رہا ہے ایک کپ چینی ہے تو آدھا کپ پانی جا رہا ہے تو اس کو آپ نے تیز آنچ پہ اچھی طرح سے بائل کر لینا ہے پہلے اس کو چی طرح سے مکس کر لیں یہ مکس ہو جائے گا تو یہ بہت جلدی چینی دیکھیں اس کی نا ڈیزولو ہو گئی ہے تو اب آپ نے اس کو تھوڑا سا اور اچھی طرح سے یہ پک لے تھوڑا سا اس کو بولے آ لیں ایک دو بولے سر پہ کھڑے رہنا ہے اور یہ جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کہ یہ تھوڑی سی کنڈیشن ہو جائے گی چینی کی تھوڑی سی مطلب بلکل ایک تار یہ دیکھیں بھن رہی ہے پتہ چل رہا ہے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اچھا جی یہ جو جیلٹین ہے جو ڈوبی ہوئی تھی اس کو میرے خیال ہے جتنا چینی پکری ہے تب ہی اتنا ہی دیر ڈوبی ہے تو یہ جیلٹین کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس کو مکس کرتے جانا ہے یہ سائیڈ پہ نہیں ہونا چینڈوں سے بھی بچنا ہے اور یہ دیکھیں ہلکا سا لگی ہے مجھے چینڈ بچ گئی ہوں میں یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں جتنی اچھی طریقے سے مکس ہوگی اتنی ہی اچھا یہ فلفی سا یہ تیار ہوگا اور دو میرے خیال ایک منٹ ہارلی سے یادہ نہیں ہے دیکھیں جھاک پہ جھاگائی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں فٹا فٹ بس ہی ہو جائے اس کا طریقہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ریکارڈ ہوا میں نے تو پانی میں ڈال کے بھی دیکھ لیا تھا ایک چمچ آپ لے کے نا تو پانکھنڈے پانی میں ڈال کے دیکھیں تو بڑی زبر سینہ تیار ہو جاتی ہے مطلب ٹھک سینہ پیسٹ تو کر لیں تو بہتر ہے نہ کریں تو تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب یہ اچھے خاص سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک تار چھوڑتا جا رہی ہے دیکھیں کیونکہ ہم لوگ کام جب کرتے ہیں تو ہم اندازہ ہو جاتا ہے کب ہے کب نہیں ویسے انگریز ہوتے تو اس کے اندر ہے کہ دھرما میٹے ڈارتے ہو چیک کرتے ہیں خیر کام جلدی جلدی کرنا ہے اور یہ ایک باؤل کے اندر یہ ڈال لینا ہے سارا مکسٹر جیلٹین اور چینی کا اور اس کو آپ لوگ کو جیلٹین کی ذرا سی سمیل آئے گی یقین کریں ذرا سی سمیل نہیں تھی پتہ نہیں بارے بچے جو ہے کہ ہمیں سمیل آ رہی ہے تو لو جی میں نے تو پھر اس میں ونیلہ ایسنس بھی ڈالا دو تین کترے ڈال لیں تو بہتر ہے ویسے جیلٹین کی سمیل نہیں ہوتی پتہ نہیں بار بچوں کو آ رہی تھی اچھا جی یہ دیکھیں جی آپ سب گھروں میں یہ والی مشین ہے یہ اس میں آپ سب لوگ بناتے ہیں کیک شیک تو یہ جناب جی ایک بیٹر لے لیں نہیں ہے تو آٹا گوننے والی مشین ہے اس کے اندر بھی آپ ایک لگا کے تو جھاگ والا وہ بھی اس سے بھی اچھی طریقے سے آپ اس کی بنا لیتے ہیں خیر یہ دو منٹ میں کہتی ہوں ہارڈ لی کوئی زیادہ منٹ نہیں لگے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد ایک منٹ مطلب زیادہ گرم میں مت چلائیں وہ پھر مشین ہی بچاری گرم ہو جائے گی دیکھیں ساتھ ہی میں بنیلہ ایسنس ڈالنے لگی ہوں ایک میں نے کترہ ڈالا ہے میں نے کہا چلو جی مار دیتے ہیں جی سمیل بھی حالانکہ مجھے نہیں آ رہی تھی پر سارے بچوں کو آ رہی تھی اردگیر سارے بچے آج مارچ میلو بن رہے ہیں لیفٹ رائٹ سارے ریڈی ہوئے ہیں خیر یہ مشین والا کام تھوڑا سا میں نے کیا باقی میں نے ان سے ہی کروایا تھا ان کو بہت مزہ آ رہا تھا وہ کلر چینج ہو رہا تھا اور فٹا فٹی ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں جی زبر دس ہے جھاگ فومی ٹائپ کام بڑا جلدی کرنا ہے پنکھیں بند کر دیں ہمارے گھر میں پنکھیں چل رہے تھے پنکھیں بند کر دیں کیونکہ یہ اگر ٹھنڈا ہونے لگے آنا تو یہ بلکل ہاتھ نہیں آنا یہ اپنی شیف خود ہی بناتا چلا جاتا ہے تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ باسا بوت ہو گئی یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ فلفی اور بہت تھی اس کا ٹیکسٹر جتنا سمودھ پتہ نہیں نظر اتنا کیوں نہیں کلیر آ رہا چٹا بہت تھی جاتا تھا دیکھیں شاید اپنا ہی ہی ہے شاید لائٹ کیمرہ سب کچھ پڑا اور اتنا اس کا نظر نہیں آ رہا جتنے یہ وائٹ نیس تھی اس میں خیر جی ہمارے شاید یہ اکس ہی اتنے نظر ہیں آ رہے ہیں کہ اس کا کلر اتنا وائٹ نظر نہیں آ رہا خیر یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ وائٹ ہے تو یہ اب فٹا فٹ سا نا بیٹی کی فرمایش نہیں ماما اس میں کلر بھی ڈالنا ہے چلیں یہ وائٹ رنگ ہوا اس کو فٹا فٹ لمحے لگانے ہیں بس فٹا فٹ اس کی شیپ دینے میں تو یہ ہم نے شیپ دے لی جیسے میں تیز تیز بوری کام بھی تیز تیز کرنا ورنہ یہ نا وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی وہ کہنا جی وہ کلر بھی لے یہ بلو کلر ڈالنا ہے جی بلو کلر لے لیں یہ بھی پاکستانی شاپ سے ایزیلی آویلیبل ہے یہ دیکھیں جی اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں میٹا کہہ رہا جی میں مکس کروں گا میں کہا جی آپ بھی کر لیں سارے بندے بہتی گنگا میں ہاتھ دو لیں اور سب بھی دو رہے تھے کیونکہ ان کو یہ بڑا اچھا سا فن ملا ہوا تھا کیونکہ بڑی دیر بعد ہی میں ویڈیو بنا رہی تھی ورنہ تو اکثر ان کے ساتھ ہی مل کے نا تو میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں شوٹ کر رہی میں کہتے ہیں کوئی نئی چیز ہو تو میں آپ لوگ کے سامنے آؤں تو یہ جناب جی یہ دیکھیں کچھ نیا تھا تو میں نے کہا چلو اب میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں تو یہ دیکھیں جی بلو کلر سے اب یہ ڈالتے جائیں اس کے اندر اور یہ بھی اس کے اندر خود وہ خود ارجسٹ ہوتا جائے گا تھوڑا سا میسی سا کام ہے اگر ہاتھ بھی لگ جائیں تو کوئی نہیں ہے ہم سے پانی سے دھول جاتا ہے یہ کوئی پینٹ نہیں ہے نہیں ہوترے گا یہ ہم نے کھانی ہے مارش میلو بچوں نے کھانی ہے سوری میں نے نہیں ہے جناب جی پھر بھی بہت بہت تیسٹی ہے اس کے اوپر یہ کان فلور اور آئسنگ شوگر کا چینی کو پیس کے میں نے مکس کیا تھا تو خالی آئسنگ شوگر بھی ڈال سکتے ہیں کان فلور ویڈ آئسنگ شوگر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کان فلور پلاس آئسنگ شوگر کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اوپر سے کر دے اچھا اس کو کام اس کام ٹین منٹس تک ضرور اندر رکھیں بچوں کو اتنی سائیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے مجھے اندر بھی نہیں رکھنے دیا اور میں نے آپ کے سامنے جھٹ پٹ ایسے ہی یہ دیکھیں ڈال کے ابھی میں نے بنایا ہے اور ساتھ ہی میں یہ اٹھا کر دوں گی اگر آپ لوگ اس کو ٹین منٹس فریج میں رکھ لیں اور تھوڑا سا سیک مطلب تھنڈ آترین ہونے دیں تو یہ پھر بہت ہی زیادہ اچھا سا ایک فارم میں آ جائے گا لیکن کیونکہ میرے اردگیرد ماشاءاللہ بچے نو 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 ہم نے کھانا ہے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ان کی بات مال لی اور ابھی آئی شگر ہے اس کی شگل بالکل صحیح نکل آئی والنہ میں نے ان کو جھوڑنا نہیں تھا لیکن دیکھیں بالکل ٹھیک نکلئے اس کے اوپر اور تھوڑی سی آئیسنگ شگر ڈالیں اور کر دیں کٹنگ کرنے میں تھوڑا سا مطلب لائٹ لائٹ سا مجھے گرم فیل ہو رہا تھا لیکن اگر میں دس منٹ تک واقعی فریج میں رکھ دیتی تو یہ مجھے ایسا فیل نہیں ہونا تھا لیکن پھر بھی جیناب جی کام کر رہے تھے اور بچے گرم گرم بھی ان کو بہت ہی ٹیسٹ آ رہا تھا ساسا تھی چکھنے والے ساسا تھی موجود تھے تو لیکن آج سا سا جب خود بہ خود روم ٹمپریچر پہ بھی یہ اس کی شیپ مطلب یہ تھنڈا ہوتا جاتا ہے تو یہ اپنی شیپ میں آ رہتا ہے یہ کوئی خراب نہیں ہوتی اس کی شیپ کیونکہ جو چیز جلی ہوئی ہے جلٹین وہ اس کو اپنی شیپ میں ہی رکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں کٹ رہی ہوں اور مجھے ہلکا ہلکا سا گرم لگ رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ اسے تھنڈا کر کے ایزیلی کٹیں گے تو آپ کو ایسا فیل نہیں ہوگا لیکن یہ پھر بھی بہت ایزیلی کٹ گیا اور اس میں بار بار میں آئسنگ شوگر اس لیے لگا رہی ہوں تھوڑا سا سٹیکی سو ہوتا ہے لیکن تھانک گوڑ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اس پہ نہیں لگ رہا کیونکہ پنکے چل رہے تھے اور ٹھنڈا تھا آج کا موسم بھی بہت ہی اچھکوار تھا اس لیے میں نے کہا چلو یار ان کے ساتھ ایک کر ہی لیتے ہیں تو خوش ہوگے بچے تو یہ آپ لوگ ضرور گھر میں بنائیں اور جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں کہ آپ لوگوں نے بنایا اور تجربہ کامیاب رہا جب مجھے اچھے سے میسیجز آتے ہیں کہ یہ جو چیز بنائی تھی اور وہ بہت اچھی بنی تو پھر مجھے موٹیویشن ملتی ہے سو یہ ضرور بنانے جن کے بچوں کو پسند ہے اور جس کسی نے چکھنے وہ ہمارے گھر آگے چکھنے بناوا لیکن خیر بچوں نے چھٹ پٹ ختم کر دیا یہ بہت ہی مزے کے ہیں اور دیکھیں کس قدر آسان ہے اور ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ ہی ہوتا ہے مطلب بچوں کو پسند دیں سکول سے کھا آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں ماما ٹیچر کیا لیند ہی حلال ہے حلال ہے تو پھر حلال یہ ہی ہے کہ ہم جیلٹن حلال خرید کے تو خود بنا لیں چینی کے کپ سے ڈھیڑ ساری یقین کریں یہ بن جاتی ہے اور اس کو ہم آرام سے جار میں رکھ کے تو یہ بچے انجوائے کر سکتے ہیں ہر بچے جب جاتے ہیں پاکستانی شاپ پہ ان کا بیسٹ کام ہی ہے کہ ایک ایک پاکٹ اٹھا لیتے ہیں اور ان کا مطلب خوش ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے اب چھوٹیاں ہیں تو فن ہو سکتا ہے یہ دیکھیں تو مچ 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 گوڈ اور یہ میری بیٹی کھا رہی ہے اس نے زیادہ کھا لیے تھے لیکن میں اس کو شوٹ کروایا میں نے کہا آپ تم ایک تو کھا کے دکھا دو یہ دیکھ لیں تو مچ ریزلٹ اچھا تو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ضرور لائک سبسکرائب اور شے کیے جیگا تھینکیو فر وچنگ